پاکستان کے صوبہ سندھ میں سینکڑوں قدیمی تاریخی اور نرالی مساجد موجود ہیں ایک بہت ہی منفرد مسجد پانی والی مسجد بھی سندھ کی تاریخی مساجد میں شمار کی جاتی ہے جس کے متعلق بہت کم لوگ جانتے ہیں یہ خوبصورت مسجد تحصیل گڑی یاسین زلہ شکارپور کے قدیمی اور تاریخی گاؤں امروڑ شریف کے جنوب میں دو کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے پانی والی مسجد کی ایک علاقی کہانی ہے جب سکھر براج اور کنال پروجیک کا 1922 کا برطانوی سرکار کی نگرانی میں کام شروع ہوا بلوچستان کو آپاشی کا پانی پوچھانے کے مقصد سے جب سکھر کے قریب سے کرتر کنال کی کھدائی شروع ہوئی تو یہ چھوٹی سی مسجد بھی کرتر کنال کے بیچ میں آ رہی تھی لہٰذا انگریز سرکار نے اس مسجد کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا بیسویں صدی کے ایک بے مثال عالم اور اللہ کے ولی حضرت مولانا تاج محمد امروٹی نے انگریز سرکار کو مشورہ دیا کہ کنال کا رخ تبدیل کیا جائے اور مسجد کو شہید ہونے سے بچائے جائے لیکن انگریز مسجد کو شہید کرنے پر بزد تھے مولانا امروٹی نے تحصیل دار کولیکٹر اور انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے افسران کو کئی ایک درخواستے لکھی لیکن کوئی خاطر خواہ جواب نہیں ملا نتیجہ دن مولانا صاحب نے انگریز سامراج سے مقابلہ کرنے اور ان سے ازادی حاصل کرنے کا اعلان کیا ہزاروں لوگ جمع ہو گئے اور ایک ایسی دینی سیاسی اور مظامتی تحریک شروع ہو گئی جس نے انگریز کو اس بات پر مجبور کیا کہ وہ مسجد کو نہ گرائیں آخر میں کولیکٹر نے مسجد کو اسی جگہ قائم رکھنے کا تحریری آرڈر جاری کیا منصوبے کے انجینئرنگ نے کرتر کنال کو مسجد کے اطراف سے ایسی مہارت سے گزارا کہ مسجد بھی برقرار رہی اور کنال بھی بن گئی مسجد جنیجہ پانی کے بیچ میں آنے کے بعد پانی والی مسجد کے نام سے مشہور ہو گئی یہ ایک چھوٹی سی مسجد ہے جس تک جانے کے لیے پل تعمیر کیا گیا یہ مسجد شکارپور کی تحصیل گڑی یاسین کے گاؤں امروٹ میں آج بھی قائم ہے ایسے مزید ویلوگز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور فیڈبیک میں کمنٹس کرنا نہ بھولیے کمنٹس میں اپنی جگہ کا نام ضرور لکھئے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ کون کون کہاں سے ہمیں دیکھ رہا ہے آپ کا فیڈبیک ہمیں مزید ایسے ویلوگز کے لیے غسلہ افضائی کرتا ہے